جارخن کے مکہمنٹی ہیمن سرن نے کہا ہے کہ کورونا کے ایسے اتپن ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے سال بھی جگنات کی آترہ نہیں نکالے جائے گی انہوں نے آگرے کیا ہے کہ سبھی اپنے گھروں میں رہ کر بھگوان جگنات کی پوجہ آرچنا کریں مکہمنٹی نے کہا کہ اس مہاماری کے قرن سمجھ سمجھ پر سرکار کو کئی قڑے قدم اٹھانے پڑے ہیں اس سنکرمنٹ نے کئی بچوں کو انات کر دیا تو کئی لوگوں کی زندگی لے لی ان سب سے بچاؤں کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سرکار دوارہ سکشن سنسان بند کیے گئے دکانیں بھی بند کیے گئے راججے کے باہر اور راججے میں واپس آنے والوں پر بھی تمام طرح کے پرتیبند لگائے گئے آج بھی یہ مہاماری کا خطرہ چاروں اور منرا رہا ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سبھی دھارمی کے اس تھلو پر بھیڑ نہیں لگا جانے کا نردیش دیا گیا ہے اس مہاماری میں کئی تیہار آئے اور چلے گئے لیکن راججے ایب ام دیش میں لوگ ڈان ہونے ایک کارن ان سبھی تیہاروں کو ہم پہلے کی طرح نہیں منع سکے انہوں نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے کرونا سنگ ومرز راججے کی جنتہ کو سرکشت کرنے کے لیے پچھلے ایک سال کی بھانتی اس سال بھی جگرنات یاترہ نہیں نکالی جا رہی ہے ہیمن سوری نے کہا کہ جگرنات یاترہ نہیں ہونے سے انہیں بھی کافی تکلیف ہوتی ہے ساتھی سی ایم ہیمنت نے کہا کہ اید ہمارا آج سرکشت ہوگا تب ہی ہمارا کل بھی سرکشت رہ سکتا ہے انہوں راججے کے لوگوں سے اپیل کیے کہ اپنے گھروں میں رہ کر ہی بھگوان جگرنات کا آشش لیں آشرباد لیں اور آپ سرکشت رہیں گے تب ہی راججے اور دیش بھی سرکشت رہے گا پھلا دیکھنا ہوگا کہ بپکشی دل سی ایم کی اس فیصلے پر کیا پرتکریا دیتے ہیں ایٹی پی نیوز روم کی ریپورٹ